بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مرنا ہے قبر میں اُترنا ہے قبر میں اولاد کام نہیں آئے گی رشتہ دار کام نہیں آئے گے پیسہ و دولت کام نہیں آئے گا اگر اس دنیا میں سے ہم بغیر توبہ کے چلے گئے تو آخرت کے فرشتے ہمارا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں جھوٹا تھا یہ دنیا میں بدکاری کرتا تھا اس دنیا میں ہمیں نہیں پتا جبتا کہ ہم کس خناہ میں مبتلا ہیں کیونکہ اس رحمان الرحیم اللہ نے ہمارے سارے گناہوں پر پڑتا ڈالا ہوا ہے ہمارے گناہ کوشیدہ ہیں لیکن آخرت مرنے کے بعد فرشتے ہمارا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے اور کچھ فرشتے ہوں گے کہ جو فرشتے علا وجوہ چہروں پر ماریں گے اور کچھ فرشتے پیٹ پر ماریں گے کچھ پر کون سے فرشتے ہیں دنیا کی فرشتے ہیں مارے گے اور کہیں گے یہ بات بات اللہ نے تمہیں ساٹھ ستر سالہ زندگی دی اور تمہیں سارے زندگی گناہوں میں پراباد کر دی اور بغیر توبہ کے اللہ کی مارگاہ میں ہم پیش ہونے والا ہے تو اس دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر کے جائے خداوندالم کے رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں خدا تو کہہ رہا ہے کہ آؤ میری دربار میں آؤ مجھ سے مان کر دیکھو کہ میں تمہارے کیسے گناہ ماف کرتا ہوں کتنا بڑا رحمان ہے میرا رب کتنا بڑا قریم ہے میرا رب کہ ایک مرتبہ توبہ کرنے سے خداوندالم سارے گناہ ماف کر دیتا ہے ایک مثال سے ہی اور توبہ کے لیے توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کسی مفتی کے پاس جائے کسی عالم دین کے پاس جائے بلکہ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ توبہ اگر ایک لفظ کی انسان کہہ دے تو وہ قریم خالق اس مثال ایک مناہ ماف کر دیتا ہے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جو قوم اور قبیلے کے لوگ تھے سارے ہی کٹھے ہو کر آئے کہ اللہ کا نبی کافی عرصہ ہو گیا ہے بارش نہیں برس رہی آپ جائیں اللہ کے پاس جا کر یہ دعا کریں کہ خداوندالم رحمت کا نزول فرمائے بارش آئے ہیوان پیاسے ہیں جانور پیاسے ہیں انسان پیاسے ہیں سبزیاں نہیں اگرہیں اناج کا مسئلہ ہے فرندے پیاسے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہی دور پر جاتے ہیں اور اللہ سے ہم قلام ہوتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی آپ کی مخلوق پریشان ہے تو آوازِ قدرت آئی کہ اے میرا نبی آپ کی قوم میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جس وہ چالیس سال ہو گیا ہے چالیس سال سے مسلسل گناہ کے پیچھے گناہ کر رہا ہے تم جاؤ اپنے قبیلے میں سے اس بندے کو باہر نکال دو اگر وہ چلا جائے تو پھر بارش برسنا شروع ہو جائے گی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ پروردگار اس بندے کا نام کیا ہے فرمایا اے موسیٰ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہے لیکن اگر میں اپنے بندے کا نام بتا دوں تو میرا بندہ بدنام ہو جائے گا فرمایا نام نہیں بتاؤں گا تم چلے جاؤ جا کر یہی بات کرنا مفت بخص سمجھ جائے گا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں سارے قوم قبیلے کے لوگ گھٹھے ہو گئے اللہ کا نبی ہم نے عرض کیا تھا کچھ فرمایا کہ میں نے خدا وندعالم سے دعا کی تھی کہ جواب کیا ملا اور میں اللہ نے کہا کہ تمہارے قوم قبیلے میں سے ایک بندہ ہے جو مسلسل گناہ پر گناہ کر رہا ہے بہت زیادہ گناہ گار ہے اگر اس بندے کو اپنے قبیلے سے نکال دو تو بارش برسنے لگے گی وہ کہنے لگے اللہ کا نبی اس کا نام بتائیں حضرت موسیٰ نے کہا جب اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا وہ پھر میں کیسے بتا سکتا ہوں اور وہی بندہ اسی محفل میں موجود تھا اور کہنے لگا اے رحمان اللہ تو اتنا بڑا قریم ہے کہ میرا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا پس اس نے اللہ سے قلام کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ پروردگار میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایک دفعہ مجھے موقع دے میں ہندہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا بس یہ لوگ حضرت موسیٰ سے پوچھ رہے تھے کہ اس بندے کا نام کیا ہے اور حضرت موسیٰ اور ان کے مابین یہ گفتگو ہو رہی تھی یہ تھوڑی دیر گذری بادل آئے اور موسلہ دھار بارش برسنے لگی لوگ حیران تھے کہ اللہ کا نبی ابھی ہمارے قبیلے میں سے کوئی بار گیا کوئی نہیں ہے ہم نے کسی بندے کو نکالا رہی ہے پھر یہ بارش کیسے فوراں جبرائیم کو اللہ کے طرف سے خرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بتایا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ اس محفر میں بیٹھا ہوا ہے اس میں سچے دل سے توبہ کی اور میں اللہ نے اس کی توبہ قبول کر دی ہے تو خدا مندالہ ہم تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور خدا مندالہ ہمارے زندگی کے تمام عامال کو ریاکاری جیسی آگ ریاکاری جیسی لانت سے محفوظ فرمائے